ہمارے کباب ہی ریڈی ہو گئے ہیں اسلام علیکم مرحبا خوش آمدید و جی آئیان تو جی ویڈیو کرتے ہیں آپ کو میشی کے ولاگ میں تو جی آج کی جو ویڈیو ہے میں سٹارٹ کر رہی ہوں جی لائن تھرٹی سے آج کی جو ویڈیو ہے بہت سپیشل ہونے والی ہے آج آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا اور آج آ رہے ہیں ہمارے گھر میں گیسٹ تو آج دیکھتے جائیں کہ ہم کیا بناتے ہیں گیسٹ کے لیے تو بہت سپیشل ویڈیو ہونے والی ہے تو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو لاست تک دیکھنا ہے اور ابھی تک جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور زیادہ زیادہ فینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تو یہاں پر جی امی نے ایک چکن والا سالن رکھ دیا تھا تو میں نے کہا میں دیکھ لیتی ہوں تو آپ اور کام کر لو تو یہاں پر پھر امی نے کیا کیا جی سیلٹ کٹ کر لیا تھا کھیرے گاجر اور انین اور پیاز جو ہوتا ہے وہ کروا ہوتا ہے اس لئے امی نے کیا کیا تھا جی اس کو نمک لگا کے رکھ دیا تھا تاکہ میں واد میں اس کو دولوں اور ساتھ میں امی نے نکال دیا تھے جی چاول اور یہاں پر میں بنانے لگی تھی ساتھ میں چاول پلاو بنانے لگی تھی اور چولے پر پڑھا تھا جی یہاں پر چائے چائے بنانے لگی تھی ابو آئے ہوئے تھے تو ابو نے کہا تھا میں نے چائے پینی ہے انہا نکال کر لیا ہے یہ میری شہزادی مجھے تام کر رہی ہے کہتی ہے ماما کام نہیں کرو کام نہیں کرو ماما بیٹ جو میلے پاس بیٹ جو ماما میرے پاس بیٹ جو یہ کہتی ہے ماما میرے پاس بیٹ جو چپ کو ہائی کر دو ہائے سب کو ہائے اور یہاں پر موسم اتنا زیادہ خوبصورت ہوا اتنا موزے کا دوپ اتنے موزے کی نکلی بھی ہے تو بہت پیارا موسم ہوا تھا اور یہاں پر میں کمرے میں جا رہی ہوں اور ہمارے روم میں بھی یہاں پر آتی ہے دوپ تو اب میں یہاں پر بیٹھوں گے اور یہ میں ہوں اور یہ میری منہ اور یہاں پر دوپ آ رہی ہے تو اب ہم بیٹھیں گے جی دوپ میں اور دوپ انجوائے کریں گے کیونکہ دوپ بھی بہت ضروری ہے ہڈیوں کے لیے اگر دوپ نہ لگوائیں تو افطوبہ سارا دن سردی 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 سب کو اسلام علیکم کر دو اسلام علیکم اسلام علیکم سب کو کر دو اسلام علیکم تو جی میری اشہزادی جو ہے میری منہ مجھے بار بار تانگ کر رہی تھی کہتی ہے بس اٹھا لو مجھے کیونکہ آج گیسٹ آنے تھے تو آج کام بھی بہت زیادہ تھا تو ایک پہن جو ہے وہ کام پہ چلی آتی ہے دوسری جو تیار ہو رہی تھی کیونکہ اس کے سسرال والے آ رہے تھے تو یہاں پہ آپ بننے لگا ہے جی چکن پلاو تو چکن پلاو کے لیے میں نے سب سے پہلے کیا کر لیا تھا جی پیاس کٹ کر لیا تھے اور اس کو میں نے براؤن کر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے ڈال دیئے تھے جی لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا تھا اگر آپ لوگ ایک پاس لسن ادرک کا پیسٹ نہیں ہوتا تو آپ کوٹ کر ڈال لیں اور آج کل تو اتنی زیادہ سہولت ہو گیا کہ بنا بنایا بازار سے مل جاتا ہے پھر جی میں نے کیا کیا اس میں چکن ڈال دیا اور چکن ڈال کے اچھے سے فرائی کرنا ہے اور آج ہم یکنی والا پلاو نہیں بنا رہے تھے ویسے مجھے زیادہ پسند وہ یکنی والا پلاو ہے تو میں نے کہا آج یکنی والا نہیں بناتے سمپل طریقے سے بنا دے ہیں چکن والا پلاو تو یہاں پر میں نے چکن بھی فرائی کر رہی تھی تو اس کے بعد میں آپ سپائسیز وغیرہ ایڈ کروں گے جو جو سپائسیز ایڈ کرتے ہیں آپ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق جو جو آپ اگر کھاتے ہو زیادہ میرچے وغیرہ کھاتے ہو تو آپ لوگ زیادہ میرچے بھی ڈال سکتے ہو تو یہاں پر میں سارے مسالے میں نے ایڈ کیے تھے گرم مسالہ نمک اور دارچینی وغیرہ اور زیرہ سب کچھ میں نے ایڈ کیا تھا اور بہت بار میں نے آپ لوگوں کو چکن پلاو، مٹن پلاو، بیف پلاو میں نے سب کچھ آپ لوگوں کو بنانا بتایا اور اگر آپ لوگ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو جی چاولوں کا جو مسالہ تھا وہ میں نے اچھے سے بھول لیا تھا چکن ڈال کے تو اس کے بعد میں نے دو چکن کنورک پیو بھی ایڈ کیا دیئے تھے اور اس کو بھی میں نے اچھے سے ڈال کے بھول لیا تھا تاکہ وہ جو ہے وہ گھل جائے اور اگر وہ ثابت رہ جائے تو وہ موہ میں آ جائے تو اتنا گندہ ٹیسٹ آ جاتا ہے نا اس کا تو ایسے اگر آپ پیس کے ڈالیں گے تو وہ اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھاتا ہے تو اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا جی پانی اور آپ لوگوں نے اندازے سے پانی ایڈ کرنا ہوتا ہے اگر پانی زیادہ ہو جائے تو چاول لیوی ہو جاتے ہیں اور نہ وہ کھانے کے قابل رہتے ہیں اور نہ کچھ کرنے کے قابل رہتے ہیں وہ چاول اور می سے جو ڈانٹ پڑتی ہے وہ لگ پڑتی ہے تو جی آپ لوگوں نے اندازے سے پانی ڈالنا ہے تو آپ لوگ دو گلاس پانی ڈالو گے اگر دو گلاس چاول لیا ہے تو چار گلاس ڈالنے ہوتے ہیں تو اس طرح آپ نے ڈبل پانی ڈالنا ہوتا ہے اور جی چاولوں کے علاوہ نمک نمک تو ایسی چیز ہے جو اگر سادہ ہو جائے تو توبہ وہ تو کھایا ہی نہیں جاتا اور اگر کم ہو جائے تو وہ تو اوپر سے بھی ڈال سکتے آپ لوگ تو وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ کے ڈالنا ہے یہ نہ ہو زیادہ ہو جائے بے شک آپ لوگ کم ڈال لو پھر اس کے بعد آپ لوگ ایڈ کر دو تو یہاں پر بھی میں نے کیا کیا تھا جی چاول ایڈ کر دیئے تھے تو آرام رام سے میں چاول ایڈ کر رہی تھی میں نے کہا یہ نہ ہو چین پڑ جائے تو نمک ڈالتے ہوئے یہ بھی ہوا تھا کہ میرے ہاتھ کے اوپر ایک دم سے چین پڑ گئی تھی اور زور سے میرا ہاتھ جلا تھا نا بہت زیادہ تو ایک دم سے وہ سارا نمک میرے پر گئی گیا تھا اور اس کے بعد پھر جی میں نے چاول ڈال دی تھے اور چاول ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی اب میں اس کے پر ڈھکن دے کر رکھ دوں گے تاکہ اس میں بائل آجائے اور ساتھ میں میں نے نمک بھی چیک کر لیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں کم تھا تو پھر میں نے اور ڈال دیا تھا آپ لوگ بھی اسی طرح کیا کریں کہ اگر کم لگے تو آپ لوگ بعد میں ڈال دو پر پہلے زیادہ مر ڈالو ورنہ می کی جوتیاں اور آپ لوگوں کا سر چاولو میں آنے لگیاں سراخ اس پر جیسی تھوڑا سا پانی کشک ہوگا ہم کیا کریں گے جی اس کو دم پہ لگا دیں گے تو چاولو کا ہو گیا تھا پانی کشک اور ان کو میں لگانے لگی تھی دم تو میں نے ان کا دم لگا دیتی ہوں اس سے پہلے کہ زیادہ ہو جائیں تو پھر میں نے دم لگا دیا تھا چاولو کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں نے ان کو دم لگایا تھا میڈیم تو لو فلیم پر تو یہاں پر ہمی نے گاجروں کا حلوہ بھی بنا لیا تھا اور یہاں پر چکن کا سالن تھا چکن کا سالن بنا تھا چاولو کو اوپر ڈالنے کے لیے اور نان کے ساتھ کھانے کے لیے ٹھیک تھا تو یہاں پر جی پھر ہم لوگوں نے فروزن کباب بھی نکالیے تھے سیخ کباب وہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور یہ کھوک ہوئے ہوتے ہیں اور چکن کے ہیں یہ تو بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں یہ ای 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 سی کے آئی تھنگ تھے تو جی میں ان کو رکھ دیتی ہوں تھرٹی منٹس کے لیے تاکہ یہ اچھے سے جو ہیں گرم ہو جائیں تو یہ فریز ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے تھوڑا ان کو ٹائم لگتا ہے ویسے ان کا ٹیسٹ اتنا مزے کا ہے چکن کے یہ ہوتے ہیں اور اتنا مزے کا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہاں پر جی ٹائم ہمارا ہو گیا تھا جب میں نے اوپن کیا تو ابھی بھی یہ تھنڈے تھے تو میں نے دوبارہ سے ان کو کیا کیا تھا یہ اندر رکھ کے پھر میں نے دوبارہ سے ٹائمر لگا دیا تھا تو جو تین باہر رہے گئے تھے میں نے اس کو بھی ساتھ ہی رکھ دیا تھا ہم ان کا ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں تو یہاں پر ہمارے کباب ہی ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی مزے کہ یہ کباب لگتے ہیں بہت زیجمی ہوتے ہیں ابھی تو میں اس کا اندر ہی پڑھا رہن دوں گی کیونکہ جب گیسٹ آئیں گے پھر نکال کے پھر سرف کریں گے ابھی اس میں پڑھا رہن دوں گے تاکہ گرم رہی تو جی فائنلی آکے ہمارے گیسٹ تو یہاں پر سب کچھ ہم نے سرف کر دیا تھا کیونکہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے تو جو چٹنی تھی گرین واری تو وہ امی نے صبح صبح اٹھ کے بنا لی تھی تو مجھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا امی جب بھی بناتی ہیں تو امی کیا کرتی ہیں دھنیا اور پودینہ مکس کر کے بناتی ہیں اور بہت ہی موزے کی چٹنی بنتی ہے تو جی سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو یہاں پر میں نے کہا میں چائے بنا دیتی ہوں اتنی دیر میں جب تک آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو یہ تھا کہ جلدی سے چائے مل جائے تو میں نے کہا جی میں چائے بنا دیتی ہوں آپ لوگ کھانا کھاؤ بیٹھ کے تو یہاں پر میں چائے بناوں گی اور چائے کس کس کو پسند ہے جلدی سے آج ہو چائے پی تو یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے جی چلے جی آگیا کہ چل کے بتاتی ہوں کیا ہو رہا ہے تو یہاں پر جی میری سسٹر کے آیا تھے جی فیونسی باہر سے تو یہاں پر پھر اس نے سارا ڈیکوریشن بغیرہ کی ہوئی تھی ویلکم کے لیے تو جی سب نے پھر مل کر اس کو ویلکم کیا تھا اور سب نے پھر کھانا بغیرہ بکھا لیا تھا چائے بھی پی لی تھی اور سب کو کھانا اتنا زیادہ اچھا لگا تھا اتنا پسند آیا تھا تو سب نے انجوائے کیا کھانے کو بھی اور کیک کو بھی کیونکہ کیک بھی بہت زیادہ مزے کا تھا تو پھر جی سب نے بیٹھ کے کیک کھایا اور جی باتشاتے کی اور اس کے بعد جی سب لوگ چلے گئے تھے اپنے گھروں کو تو یہاں پر دیکھیں جی کاندو وغیرہ ڈلاوہ تھا پھر ہم لوگوں نے سفائی وغیرہ کی جلدی جلدی سے تو پھر اس کے بعد میں نے بیٹھ کے کھانا کھایا اور امی نے بیٹھ کے کھانا کھایا تو یہاں پر کرتی ہوں میں ویڈیو کا اور اگر اچھی لگی ہے اور اگر اچھی لگی ہے تو تھمز اپ دینا مات بھولیے گا اور اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو جلدی سے جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں چلیں جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک نہیں مجھے دیجئے اجازت مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیئر